شوبیس ستاروں کے تقریباً سب ہی دیوانے ہوتے ہیں عالم یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی اداکار یا اداکارہ کو کوئی دیکھ لے تو سیلفی لینے کے چکر میں پاگل ہو جاتا ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ بہت سے بڑے بڑے اسٹارز بھی مشکل میں پڑ جاتے ہیں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جنہیں کسی کے اداکار یا اداکارہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ خود کو زیادہ بڑے اسٹارز سمجھتے ہیں خیر یہ تو ایک کوشش تھی ہمارے معاشرے کی اکاسی کی اب بات کرتے ہیں آج کی ویڈیو کے ایجنڈے کی سوشل میڈیا پر اداکارہ عزمہ خان کی ویڈیو انتہائی وائرل ہو رہی ہے جس میں ان پر اور ان کی بہن پر ایک بااثر خاتون گھر میں گھس کر تشدد کر رہی ہیں اور دھمکیاں دے رہی ہیں عزمہ خان اور ان خاتون کے درمیان اصل جھگڑا کیا تھا اس پر بات کرتے ہیں لیکن پہلے آپ کو وہ ویڈیو دکھاتے ہیں چیلیس سال کی حورت ہے تم پاگل تھے مجھ آنٹی کہہ رہی ہے تم سے چیز سال بڑھی میں آپ کو کہہ رہی ہے میری آنٹی سوٹی تھی 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 سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پیچھے کے جانب عزمہ خان کھڑی ہیں جبکہ ان کے آگے کالے رنگ کے کپڑوں میں ان کی بہن ہما خان موجود ہیں اور دونوں ڈری اور سیمی ہوئی ہیں ویڈیو میں خاتون اداکارہ پر اپنے شوہر کے ناجائز تعلقات کا الزام آئیت کر رہی ہیں تاہم ابھی اس ویڈیو سے متعلق کسی سطح پر تصدیق یا تردید نہیں ہو سکی ہے جبکہ اداکارہ کی جانب سے کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا یہ ویڈیو دراصل ٹویٹر پر شو بیزین نیوز نامی پیج کی جانب سے شیئر کی گئی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک مقام پر اداکارہ عزمہ خان ڈری ہوئی دکھائی دیتی ہیں اور خاتون کو آنٹی کہہ کر مخاطب کر دیتی ہیں جس پر وہ خاتون مزید گسے میں آگئیں اور کہنے لگیں کہ میں چالیس سال کی عورت ہوں پاگل ہو مجھے آنٹی کہہ رہی ہو تم سے چھ سال بڑی ہوں عزمہ خان نے پاکستان کی معروف فلم وار میں شان کے ساتھ ڈیبیو کیا تھا اس کے بعد وہ یلغار اور جوانی پھر نیانی کے دونوں پارس میں بھی نظر آئیں اس کے علاوہ انہوں نے فلم تیری میری لیو سٹوری میں بھی کام کیا عزمہ خان نے ٹیلی ویشن پر انڈری آدھی گواہی نامی ڈرامے سے ماری اس کے علاوہ انہوں نے میں کیسی عورت ہوں میں بھی کام کیا اس ویڈیو کے مختلف پہلوں پر غور کیا جا رہا ہے یعنی ہر کوئی شرلوک ہومز بن کر یہ پتہ لگانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ عثمان ہے کون تاہم ابھی تک اس حوالے سے کوئی تصدیق شدہ تسلیلات سامنے نہیں آئی ویڈیو کے بارے میں یہ بحث جاری ہے کہ اگر خاتون نے عدکارہ کو رنگے ہاتھوں پکڑا ہے تو پھر اس کا شہر عثمان ویڈیو میں دکھائی کیوں نہیں دے رہا کچھ سارفین خواتین کے حق میں بول رہے ہیں تو کچھ ان کے خلاف دل کی بھڑاس نکال رہے ہیں ویڈیو تو مسلسل وائرل ہو ہی رہی ہے واقعے کا مقدمہ بھی درج ہو چکا ہے لیکن کیا اب اس معاملے کی صحیح تحقیقات ہو سکے گی کیونکہ اگر کسی کے خلاف کاروائی کرنی ہے تو قانون موجود ہے خود گارٹس کے ہمراہ کسی کے گھر میں گز جانا بھی جرم ہے چوبیز سٹار اور باثر شخص میں جیت کس کی ہوگی یہ تو آنے والے وقت میں پتا چل ہی جائے گا ایسی ہی مزید خبروں اور ایشیوز سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں شکریہ